بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہمیورز میں ہوں رکسانہ آپ دیکھ رہے ہیں رکسانہ ریسی بھی کورنر تو دوستو آج اپنے چینل پر ایک مزیدار ڈش ہے ہیلی ڈش ہے اور گھر میں بہتی ضرورت کی چیز ہے جو ہم باہر سے مہنگے مہنگے کوس میں لے کر آتے ہیں اور اب یہ تو ضرورت کی چیز ہے بہتی جیسے کہ ہمارے گھر میں دھرود آتا ہے دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں تو آج ہم اس سے دیسی گھی نکالیں گے پہلے ہم اس سے مکھن نکالیں گے لسی نکالیں گے پھر اس سے ہم دیسی گھی نکالیں گے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پورا پوسیڈر دکھاؤں گی شروع سے اینڈ تک اس کو دیکھئے گا اور آپ کے گھر میں جو دھود آتا ہے ملائی ہوتی ہے اس کو آپ ضائع نہ کیجئے اس طریقے سے میری ویڈیو دیکھ کے آپ اس کو بھی سیف کر کے آپ مکھن لسی گھی نکال سکتے ہیں تو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیلکون کا بٹن پریس کر لیں جڑے رہیے میرے ساتھ نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیارے پیارے ویورز مجھے کمیٹس کر کے بتائیں تو کیسے لگتے ہیں میرے خانے تو دیکھتے ہیں انگریڈین تو یہاں میرے پاس ہے دودھ یہ ہمارے گھر میں رات کو دو کلو دودھ آیا ہم نے اس کو پکا کر فریج میں رکھ لیا کبھی دو کلو آتا ہے کبھی دھائی کلو آتا ہے کبھی ڈیٹ کلو بھی آجاتا ہے تو میں اس طرح اس کی ملائی کو میں اس طرح اتار کے یہ دیکھیں آپ کو پورا پوسیجر دکھاؤں گے اور آپ اس کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس میں سیف کر لی کوئی برطن آپ لے لے گہرے گہرے برطن اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں اتار لیتی ہوں اب ہم نے یہ یہ دیکھیں یہ ملائی میں نے اتار لی دودھ پہ سے اب یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ دوسرا بال بھی میں نے بھر کے رکھا ہوا اس کو میں جمع کر لیتی ہوں اس کو تقریباً ہم چار سے پانچ کلو کے قریب اس کو ہم جمع کر لیں گے اور یہ جلدی ہو جاتی ہے تقریباً ہر ڈیلی ایک پیالا ڈیڑھ پیالا ملائی اترتی ہے تو ہم اس کو سیف کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اوپر فریزر میں رکھ دیں گے برف والے کھانے میں اب آپ کو میں یہ دیکھاتی ہوں اب یہ میں نے یہ میرے پاس ہے یہ میں نے اس کو جمع کر لی تھی اور میں نے اس کو بلکل سلو آنچ پر اس کو پتینے میں ڈالا بلکل سلو آنچ زیرو کا جو ہوتا ہے اس پر چولے پہ میں نے رکھ کے اس کو اچھی طرح چمچ سے میلٹ کرتی گئی اور میں نے اس کو پتلا کر لیا اور اس کو پتلا کرنے کے بعد میں نے اس کو دہی لگایا دہی لگا کر میں نے رات کو اس کو گرمائی میں رکھ دیا یہ دہی جم چکا ہے آپ کو دکھاؤں یہ برف میں لگا ہوا بلکل یہ دہی ہے یہ دہی بن چکا ہے اب میں اس کو مشین میں ڈال کر بلوں گی آپ کو آگے کا پوسیڈر دکھاتی ہوں تو اس سے ہم نکالیں گے مکھن یہ دہی ہے اس سے ہم نکالیں گے مکھن پھر میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی آگے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم مکھن بھی نکلے گا لسی بھی نکلے گی لسی گھر میں کام آتی ہے آپ جیسے کہ دہی بڑے بنا رہے ہیں لسی استعمال کر لے کڑی بنا رہے ہیں استعمال کر لے پینے میں استعمال کر لے اتنی مزے دار گاڑی لسی نکلتی ہے کہ مزہ آجاتا ہے تو آج آئیے آپ اب ہم مکھن نکالنے کی طرف چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے یہ اتنی اس کے اندر یہ جو میں نے ملائی سے دہی بنائی ہے تو میں نے یہ اس کے اندر ڈال دی ہے اب میں اس کے اندر یہ تھنڈا پانی ہے میرے پاس یہ میں نے جو ملائی ہے دہی بنائی ہے یہ میں نے فریج میں اوپر رکھ دی تھی یہ میں بتا دوں آپ کو یہ میں نے اوپر برف والے خانے میں رکھ رہی تھی یہ بلکل چل ہے یہ برف میں جمی ہوئی ہے یہ برف میں جمع ہوئی ہے بلکل چل ہے ہمیں بلکل تھنڈا چاہیے اس کے لئے تو یہ ہم اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالیں گے پانی آپ سادہ نہیں استعمال کی لئے گا برف والا جتنا تھنڈا ہو اتنا امیس میں یہ ایک گلاس تقریبا میں پانی ڈال دیتی ہے اس کے اندر امیس کو مشین میں رکھوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا پٹن دمانا ہے اور تاکہ آپ کو جو ہے ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اور جو ہے چکن تواہ کی ریسے بھی بتائی ہے اگر آپ نو ویڈیو نہیں دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو لازم وچ کیجئے گا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو ہر میں پوپا آئی پٹن میں اور ٹاکی ننس پر موگوں conducو ہاں ہاں موسیقی 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 اور اسے پانی دا لیزم دوستو اسے پیشلی ویڈیو کا لینکاپو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ویڈیو کی اینڈ سکرین پر مل جائے گا پہلے لیے اب وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں بچہ انشاءاللہ یہ تھڈڈی دہی ہے اور تھڈڈا پانی ڈالیں گے پٹا پٹ سے انشاءاللہ یہ دیکھیں مکھن نکال آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے یہ مکھن نکال لیا ہے آپ کا جو دہی ہے آپ نے ملائی سے دہی بنایا وہ بلکل چل ہونا چاہیے آپ اس کو سریج میں رکھیں اوپر جو برپ والا کھانا ہے اس میں رکھیں گے وہ اچھا خاصا جم جائے گا پھر ہم نے اس کے ادھر تھڈا پانی ڈال کے تھوڑی سی مشین چلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہمارا مکھن اس طرح نکلتا جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو سیو کرلوں گی پتیلی میں یہ دیکھیں میں اس میں اس پتیلی میں میں نکال لیا آپ چاہیں بھلے کسی برطن میں نکال لے میں اس میں ہی پکاؤں گی اس سے میں گھی بناوں گی تو میں اس لیے اس میں نکال رہی ہوں آپ کسی برطن میں بھی سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دیکھیں اگر اپنے بچوں کو یہ آپ بنا کر دے دیں گی ایک مہینے میں بھی جمع کر کے آپ بنائیں گی تو ماشاءاللہ آپ کے گھر میں ہی مکھن اور گھی آپ کو ملے گا اور لسی بھی ملے گی لسی بھی ہمارے کتنے کام آتی ہیں یہ دیکھیں ایک جگ میں میں نے اتنا مکھن نکالا ہے ایک جگ جو میں نے دہی ڈالا تھا اس میں ملائی علا تو میں نے اس سے یہ دیکھیں اتنا مکھن ہمارا نکالایا اور یہ سمجھ لے یہ لسی ہے نیچے یہ لسی میں دوسری جگہ جگ میں سیف کر دوں گی ابھی میں اس ہی میں ڈالوں گی اور پھر اس کو میں اور چلاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا ماشاءاللہ ٹھک مکھن نکالا ہے اب میں اس میں اور ڈال کے اور چلا لوں گی کیونکہ یہ جگ ہمارا چھوٹا ہے اگر کوئی اور ہمارے پاس ہو جس طرح پنجاب میں چاٹی بگرہ ہوتی ہے تو میں اس طرح بھی میں نکال لیتی ہوتی ہوں تو وہ چیزیں میرے پاس ہے نہیں اب میں نے یہ ہی رکھا ہوا میں اس سے ہی نکال لیتی ہوں دوستو کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں سے کن لوگوں کی گھر میں اس طریقے سے گی نکالا جاتا ہے ہاں عملائی ہوتی ہے اگر کوئی نہیں کسی کو سمجھ آئے وہ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے میں آپ کو بتا دوں نہیں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس شیل سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اچھا سا کمنٹ کیجئے گا اپنی رائے سے آگر مجھے تو دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ مکھن نکلایا اب یہ مکھن ہے اب ہم اس کو تپائیں گے پھر گھی بناوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں سے کتنا گھی نکلایا ہم نے یہ سارا بھلو لیا اب یہ ہمارے پاس آگئی اس کی لسی دیکھیں یہ کتنی گاڑی لسی ہے ماشاءاللہ آپ گھر میں پی سکتے ہیں اس کو جیسے بھی چاہے استعمال کر سکتے ہیں کتنی گاڑی لسی ہے آپ اس کو اگر کڑی پکانا چاہیں تو ایک رات اس کو فریج میں نہ رکھیں باہر رکھ دیں میں اس کو اس بوتل میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دوں گی جب اگر مجھے کڑی پکانی ہوگی تو میں تھوڑی سی اس کو یہ اچھی مٹھی لسی ہے بہت اچھا ذائقہ اس کا تو اگر اس کو ہم نے کھٹی کرنی ہے تو ہم اس کو فریج سے باہر رکھ دیں گے تو ایک رات رکھیں گے کھٹی ہو جائے گی تو کڑی بہت ہی مزدار اس کی کڑی بنے گی تو اب میں اگلا پوسیجر آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر آپ دیکھیں گے آپ اس کو چاہیں ایسے ہی مکھن کو استعمال کریں بچوں کو کھلائیں سب کھائیں جیسے بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سردی آ رہی ہے تو بہت ہی گھی اور مکھن کی ضرورت پڑتی ہے تو کھانا بھی چاہیے تو اب اس میں سے جتنا گھی نکلے گا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اور گھی کیسے بنے گا اب اگلا پوسیجر ہمارا گھی بنانے کا ہم نے مکھن بنا لیا پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ ملائی تھی پھر ملائی سے دائی بنایا دائی سے پھر ہم نے یہ مکھن اور لسی نکال لی تو انشاءاللہ آگے کا پوسیجر بتاتی ہوں آپ کو تو دیکھیں یہاں میں چولے کے پاس آگئی ہوں اب میں نے چولے کی آنچ آپ دیکھ لیں میں نے کتنی رکھی ہے میں نے یہ چولے کی آنچ اتنی سی رکھی ہے چھوٹی سی زیرو ہے بالکل اب ہم اس میں یہ اپنا مکھن کی دیکھچی رکھ دیں گے اب یہ تقریبا ہمارے کو ٹائم لگے گا اس میں دو تین گھنٹے لگیں گے اور جب یہ پگل جائے گا پورا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں کیا ملاؤں گی جس سے ہمارا گھی جو ہے بلکل پانی کی طرح ساف سترہ نکلے گا اور یہ اس کو میں اس طرح کیسے ڈھک دھو گئی اس کے اندر سٹیم نہیں بننی چاہیے اس کی سٹیم نکلتی رہی گی ہماری آنچ پھر دیکھ لیں کتنی ہے چولے گی اب یہ جب گھی تیار ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں اس میں کیا ڈالوں گی یہ جب سارا پگل جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں اس میں کیا ڈالوں گی جس سے ہمارا گھی بہترین نکلے گا تو یہاں دوستو دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گھی اچھے سے ملٹ ہو جائے میں اس میں ڈالوں گی یہ چمچ بھر کے نمک جس سے ہمارا گھی بلکل صاف ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو اس کے اندر یہ ویسٹیج ہے میں دیکھیں آپ ماشاءاللہ ہی گھی دیکھیں ادھر سے یہ دیکھیں یہ ویسٹیج ہو گیا یہ میں اس کو نکال دوں گی اس طرح زائے کر دوں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا گھی کتنا اچھا ساف سترا ہے اس کو میں پانچ دس منٹ اور پکانے کے بعد میں آپ اس کو سیف کر دوں گی ڈبے میں ڈالوں گی چھان کے آپ دیکھ لینا پھر اور دکھا دوں گی چھان کے آپ کو دکھا دیں گے چل تو یہاں دوستو یہ دیکھیں یہ گھی ہمارا تیار ہو گیا مکمل ہے اس وقت میرے پاس یہ چھنی ہے میرے پاس یہ ڈبا ہے اس ڈبے میں میں ہمیشہ یہ سیف کر کے رکھتی ہوں گھی کو اور میں اس میں چھانتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم نے دیسی کی پروپر طریقے سے نکال کر آپ کو دکھایا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور پیارا سے کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کون سے ملک سے کون سے شیئر سے کون سے ایڈیا سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کو کمنٹ کر کے تھینکیو بول سکے اور آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ٹازی پریس کریں جس سے تمام انہیں نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ تقریباً جو ہمارے پاس گھی آیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو گھی نکلا اس کا یہ ڈیڑھ کلو گھی ہے یہ ڈھائی کلو کا ڈبا ہے تو یہ ڈیڑھ کلو گھی ہم نے آسانی سے نکال لیا اب بزار سے خریدیں گے یہ کم سے کم دو ہزار پر کلو گھی ہی ہے تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے گا اپنے گھر میں جو دودھ آتا ہے ملائی ہے اس کو جمع کریں تھوڑی سی میند کریں اور ماشاءاللہ آپ کی بچوں کو گھی مکھن لسی مل جائے گی اور بس آپ کا کام ہو جائے سستے لے تو بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اللہ خوش رکھے آپ کو صحت اور تدوسری کے ساتھ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی آپ سے تو انشاءاللہ میرے لیے دعا کیجئے گا پیارا ایسا کمیٹ کیجئے گا نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے جو سبسکرائبر دیکھنے والے وہ مجھے جلدی جلدی کمیٹس کر کے بتائیں کدھر ہے اور ان کے لیے کیا چیز بنائیں کون سے ڈش بنائیں کون سا کھانا بنائیں مجھے کمیٹس کر کے بتائیں جب تک کے لیے اللہ حافظ بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اللہ خوش رکھے آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ